رام راملی پندت شاملو عبدیش جنم لکمی دا جیدا ادیائی تیما بالا جی کہنے لگے کہ ماتا سلکنی جی نے اپنے پیکے گھر سنیہاں پیج دتا اتے ساری گھر دست دتی ملچند جی سنیہاں پاکے ایک پندت نو لے کے شگر ہی سلطانپور لو دی گئے اتے سلکنی جی نو ملے انہوں نے حسلہ دیکھے پھر جسم بسانچ گردانک جی بیٹھے سن اتے گئے گردانک جی نو ویک کے کرودت ہو کے ملچند جی نے کیا کہ جدو دا تیرے نال میری کرودتا رشتہ ہویا ہے ترہ ترہ دیا گلنا سنانو ملیا نے ساڑھی تے زندگی برباد ہو گئی ہے اسی تے بہت دکھ پایا ہے میتا میری تینیں دوہاں نے ہی بہت دکھ پایا ہے بہت کرودنا پر کے انہوں نے گردانک جی نو علامے دیتے کی تُسین موڈی کھانا تیا کے بہت وڈھی گلتی گتی ہے اتے اپنا کرپریوار شڑ کے مسانہ ویچ بیٹھ کے ہو سندر پتنی اتے موڈی کھانے دی چنگی کار تیا کے مسانہ ویچ بیٹھ کے اپنے پریوار نو کلنکت کر رہے ہو اتے سانو بہت زیادہ دکھ دے رہے ہو بہت ساریاں گلنہ کہندے باوجود گرنانک جی انہوں نے پتہ سمان جان کے اگو کچھ نہ بولے یہ دیکھ کے مولچند جی واپس آگے جیرے پندت شام سند جنا کو اور گرنانک جی اکثر بیٹھا گردے سند انہوں نے ساری گل مولچند جی نے کہی سارے گلنہ سن کے شام پندت جی نے کیا کہ چلو ہی جا کے نانو جی نو سمجھوں دے ہیں کچھ امید مولچند جی نو دکھیں کہ شاید پندت شام دیا گلہ سن کے گرنانک جی سمجھ جان پھر دو میں ہی مسان مچ گئے جتے گرنانک جی وراج مانتا شام جی نے گرنانک جی نو کیا کی تو اسی مد دکھانا تیا کے چنگا نہیں کیتا تو انہوں انج نہیں کرنا جائے دا تو اسی مسان نو میں چاہ کے بیٹھ گئے ہو فقیرہ والا چولا پا کے اس اپویتر جگہ سے تو انہوں نہیں بیٹھنا چاہیدہ تو انہوں واپس چلے جانا چاہیدہ ہے دوہرہ سن کر آتر بچن ایہ دجبر کیو پیان چلو تیسے سمجھائے ہیں اسویدی کرت بخان پیسندوکسن جی کے اندیسن اس طرح سمسان مچ جا کے پنڈیس شام تیمول چند جی گرنانک جی نو سمجھان لگے جدو اس طرح اندے شبد سنے گرنانک جی نے اپنے مکتوئی شبد اچارن کیتے بسند ہینڈول مہلا بہلا بسند رتوچ گرنانک جی نے شبد اچارن کیتے راجہ بالک نگری کچی دوشتہ نال بیارو دوئی مائے دوئی باپا پڑیہی پندرت کرو بچھارو سوامی پندرتہ تم دہم مطی کن بدھی پاو پران پتی رہاو اٹھت مند راجہ جو بالک دید نیای ہیں وہ رات دین چنچل رہندہ ہے وشیہ دے سکوچ رشیہ رہندہ ہے اس دا کچھی نگری دہی وچھ واسدہ ہے اس دا اج کل ہی ناش ہو جانا ہے یہ من اسنو ستھر جان کے اس نال پریتی کر رہیا ہے جدو موت روپی میں ہی پیا تدو ہی ایک کچھی کند تہی جائے گی مایا تے عویدیا اسریہ دو ماتا ہن اتے ایشور تے جیب دو پتا ہن انہ دو ہاں کھوٹے پندہ مول یہ من جن میں آئے ہیں اس نو کس بیدینات سودیا جاوے پندہ جی ہی گلدی ویچار کر کے میں نو سکھیا دیو جس نال میں نو پرابدی پکتی پرابت ہوئے یہی بچن کر کے گرو جی چپ کر گئے مولچند جی نے بولیا یہ تیری ہی ویچار سی پھر تُو بیا ہی کیوں کروایا سارا تن تُو بیارت ہی لٹا دیتا رسطری سمندی ہن ترشنا دا پیٹ سمندر نالو بھی بڑھا ہے جو قدن ہی پڑھ دا شریر ویچ ہی چند سورج دویں پرگاش بان ہن اس گلدہ گیا نہ ہوئے تا سب کج پر تیت ہو جاندہ ہے یہ بچن کر کے گرو جی تا چپ ہو گئے پھر شام پنڈت بولے کی اپنا کم میں کرو تے رام جی دا سمرن میں کرو پرماتمہ دا سمرن کر لئی مسانویچ بیٹھن دی ضرورت نہیں ہے پرماتمہ دے کن کنویچ یاپت ہے اس ان کے گرنانک جی نے کیا رام رونتہ جانیے اکمائی پوگ کرئی تاکہ لکھن جانیے ہی کھما تن سنگ رہی ارثات پنڈت جی رام صرف یاپک کوئی جاندہ ہے جس دے یہ لکھن ہون کی وہ مایا نال پیارنا کردہ ہوئے مایا نو ادارچت ہو کے ایک سار ویتکرے رہت بڑھتدہ ہوئے ادھے کھیما آدھی سب گناہ دا تنکٹھا کردہ ہوئے ایسا پورش ہی جان سگدہ ہے کہ رام صرف بچ روے ہویا ہے ملچند نے یہ بچند سن کے آکھیا یہ سیرڑی بوڑا ہو گیا ہے میں نو اس دے کوئی سمجھ نہیں پیندی اکی آکھ رہا ہے جو مووے چاندہ ہے بولی جاندہ ہے چلو کر چلیے اس نہ بولنہ دا کوئی لاب نہیں اس برکار سن کے گو نانک جی بولے کہیا سو نہیں نہ کھائیا مانہی تینا ہی سیتی واسا پرنوت نانک داسن داسا کھن تولا کھن ماشا ارثات جو کیسے دا اکھیا اپدیش نہیں سندا تے پہلا ہی پو گیا مندہ نہیں جو صدا وشے بکارہ والیاں دریان وچ گرسے ہویا ہے ایسا من پدارت پا کے شن وچ فل کے تولا اتھے پدارت گوا کے شن وچ سنگڑ کے ماسا ہو جاندہ ہے ہی پندر جی پرمیشور دے دا ساندہ داس شیری گو نانک جی پرماتما کے بنتی کر دے ہن کی اس من نو صدا رن دے یتن کرو جس نال جیتا ادھار ہوئے اس ون کے پندر شام جی نے ہاں جوڑ کے گرنانک دیو جی تے چندناچ نوشکار کیتی گرنانک دیو جی نو اپنا گرو من کے کال پروہ داوطار من کے پندر شام جی نے کیا گرنانک جی کچھ اجی ہی سکھیا دو کہ میرا جیون سفل ہو جاوے گرنانک دیو جی نے پندر شام جی دی شردہ وے کے پندر شام جی نو ست نامدہ اپدیش دتا سچی کمائی کرندہ اتے وند کے شکندہ اپدیش دے کے ڈان برتی تیا کے انہ نو پرماتما دے نامنا جوڑے ہیں سما پا کے پندر شام جی بھی مکتی پدنو پرابت ہوئے بعد وچ گرنانک جی تین مہینے مشان وچھ ہی بیٹھے رہے انہ تین مہینیاں وچھ لکشمی داوچیدہ جنم ہویا لکشمی داوچیدہ جنم دی خبر سن کے وی گرنانک دیو جی واپس نہیں گئے باقی سارے پریوانے بہت کشی امنائیاں لکشمی داوچیدہ جنم تے پرد گرنانک جی انجے ہی مشان وچھ بیٹھ کے پرماتما دا نام سمرن کر دے اتے ایک ہی شبد اچارن کر دے رہن دے نا کو ہندو نا کوئی مسلمان گرنانک جی دے لگے تے کئی جانے کھڑے ہوگے انہوں دیکھنوا سے آ جاندے پر کسی دیو ہمت نہ ہندی گرنانک جی نا کچھ گالبات کرن دی اتے گرنانک جی سارا دن پرماتما دے سمرن وچھ ہی لگے رہن دے اتے اچارن کر دے رہن دے نا کو ہندو نا کوئی مشلمان کی اس سنسار وچھ ہندو مسلمان یہ دو نام اینا منکھا نے آپ ہی اپنے پائے ہوئے ہیں اصل وچھ نہ دے کوئی ہندو ہے تے نہ ہی مسلمان ہے تنوا